بہت سے لوگ اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھے ہوں گے کہ جن کے باپ دادا بہت رئیس تھے آج وہ جھوپڑی میں گزارہ کر رہے ہیں آج ان کی اولاد جھوپڑیوں میں گزارہ کر رہی ہیں اور حرام ایک روپیہ سب کو لے جاتا ہے حلال بھی بیکار ہو جاتے ہیں آپ نے آلو تو دیکھے ہوں گے اگر ایک آلو سڑ جائے اور اسے نہ نکالا جائے تو وہ سب کو لے گا ڈوب جاتا ہے سب میں سڑا پھیل جاتا ہے یہی حساب دولت کا ہے اگر حلال کمائی میں حرام آ جائے تو وہ حلال کو بھی لے جاتا ہے یہ مزاق نہیں بہت گوھر سے سننے والی بات ہے اور ایک بار جس کے حلق سے یہ سب سے بڑی بات ہے حضور نے بار بار کہا کہ اللہ تعالی حرام سے ہماری پناہ رہا ہے اللہ تعالی حرام سے ہمیں بچائے ہماری اولاد کو بچائے کہا کہ حرام لقمہ اگر ایک بار حلق سے نیچے اتر جائے تو پھر اس سے حلال نصیب نہیں ہوتا ہاں اگر ایک بار حرام لقمہ حلق سے نیچے اتر جائے تو اس کو اور اس کے آنے والی نسلوں کو حلال نصیب نہیں ہوتا ہے ایک صحاب تھے حضرت کی بارگاہ میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں روز جایا کرتے تھے تو ان کی کوئی چپلیں لے جاتا تھا کیا ہے؟ آخری بات سن لیجیے ان کی کوئی چپلیں لے جاتا تھا چورا کے روزانہ کا دستور تھا بچارے روز چپل لے کے آتے تھے پہن کے کوئی نہ کوئی وہ چپلیں لے جاتا تھا تو انہوں نے کہا چپلوں کی حضرت سے کہوں گا تو کہیں گے بتاؤ چپلوں کی مطلب سکر ہے وہ بھی لگی لیکن روزانہ چور رہی کیا ہے؟ روزانہ چور رہی انہوں نے کہ ایسی بات بھی نہیں بنے گی لاؤ حضرت سے کہہ دوں تو انہوں نے ادھر دیکھا کم لوگ تھے تو کہا حضرت میں آپ کی بارگاہ میں جب بھی آتا ہوں تو کوئی میری چپلیں لے جاتا ہے کوئی چپلیں چورا لیتا ہے تو حضرت نے کہا ایسا کرو اب حلال کر دو کیا ہے؟ حلال کر دو کہ جو بھی لے جائے اس کے لئے حلال اب یہ اور گھبرا گیا اس نے سوچا کہ یہاں تو گئی گئی پہلے یہ تو تھا کہ میدان محشر میں میں اس کا گریوان پکڑ لیتا اب حضرت کہہ رہے ہیں حلال کر دو اب تو میری وہ یہاں بھی گئی وہاں بھی گئی اب یہ دوسرے دن کو آئے ڈرتے ڈرتے چپلیں اتاڑی لیکن ڈر یہ تھا کہ جو بھی لے جائے اس کے لئے حلال ہے کہ حضرت نے کہا جو بھی لے جائے اس کے لئے چپلیں حلال ہیں اب یہ جا کر حضرت کی بارگاہ میں بیٹھے لیکن دلیا ہیتا لے گیا ہوگا لے گیا ہوگا کیا ہے؟ لے گیا ہوگا لے گیا ہوگا تھوڑی دیر آدے گھٹا وہاں بیٹھے اس کے بعد لوٹ کر آئے تو دیکھا کہ چپلے وہیں موجود ہیں تو دیکھا کہ چپلے وہیں موجود ہیں اب دوڑ کر پھر آئے حضرت کے قدموں میں گر گئے کہ حضرت مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا آج چپلے چرانے والا چپلے لے کر کیوں نہیں گیا ہے آج تو اس کو چھوٹ تھی آج تو اس کی کوئی پکڑ بھی نہیں تھی آج اس کے لیے حلال تھی لے جاتا حضرت نے جواب میں کہا کہ جس کو ایک بار حرام لگ جائے اسے حلال نصیب نہیں کہ زمزموں کوسروں تصنیم نہیں لکھ سکتا زمزموں کوسروں تصنیم نہیں لکھ سکتا یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا میں اگر ساتھ سمندر بھی نچوڑوں راہت میں اگر ساتھ سمندر بھی نچوڑوں راہت تو آپ کے نام کی اکمیم نہیں لکھ سکتا تو آپ کے نام کی اکمیم نہیں لکھ سکتا معزز سامین اکرام جو بھی ہماری خراج عقیدت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں